اسلام علیکم بول نیوز کے ساتھ میں ہوں یسران اجم عام افراد اپنی رکوم کے لیے بینکوں کے چکر لگانے سے بچ جائیں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ دنیا میں مہنگائی کی وجہ کرونا وبا ہے ٹیکس کی ادائیگیاں ملک کی معیشت کے لیے اہم ہیں پاکستان میں بائیس کروڑ میں سے بیس لاکھ افراد ٹیکس دیتے ہیں ہم نے مالدار افراد کا ڈیٹا حاصل کر لیا ہے سارے بائیس کروڑ لوگوں میں بیس لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ اس سے بہت زیادہ لوگ ہیں جو بڑے اچھے اچھے لائف سٹائپ گزار رہے ہیں اور زیرو ٹیکس دیتے ہیں تو یہ ہم ٹیکنالوجی کے ذریعہ اب ان کی طرف پہنچ رہے ہیں میں ابھی بھی ان کو خبردار کر رہا ہوں کہ ہم آپ کے پاس پہنچنے والے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا بڑی تیزی سے آ رہا ہے ان لوگوں کا جب ہماری اسیسمنٹ کی جائے گی میں صرف ایک چیز دیکھ رہا کہ کیا ہمارے دور میں پاکستان میں غربت کم ہوئی اور اگر میں اس کو کامیابی سمجھوں کہ اگر ہم نے لوگوں کو غربت سے اٹھا لیا تو ابھی بھی جو ورڈ بینک کی رپورٹ ہے پاکستان میں غربت کم ہوئی ہے تھوڑی سی ہے لیکن ہوئی کم ہے تو یہ بھی میں کامیابی سمجھتا ہوں یہ راست کا سب سے پہلے فائدہ یہ کہ ایک عام آدمی کے لیے آسانی پیدا ہوگی وہ محنت کا شلوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کھان ٹائم ہوتا ہے بینک جانے کا عمران خان ہماری سیاسی ملاقاتوں سے نہیں ملکی تباہی اور مہنگائی سے گھبر آ گئے صدر نون لگ شہباز شریف نے یہ بات احتساب عدالت لاہور میں پیشی پر میڈیا سے گفتگو میں کہی انہوں نے کہا کہ اس حکومت میں بے حساب قرض لیا ہے ملکی تاریخ میں ایسی مہنگائی اور بے روزگاری نہیں ہوئی گندم شگر الین جی سمیت اس حکومت کی کرپشن کے کھربوں کے سکینڈل ہیں ملکی دولت دونوں ہاتھوں سے لوٹی گئی ان معاملات کی وجہ سے عمران خان کو نیند نہیں آتی ملاقاتوں سے عمران خان براہ سے گئے ہیں کیا کہیں گے سکھ ملاقات پرشانی ہیں میری سیاسی ملاقاتوں سے نہیں ہیں جو ملک کی تباہی کی ہے مجھر کی تباہی کی ہے مہنگائی بے روزگاری میں پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا اضافہ نہیں ہوا جتاں اب ہوا ہے اور پھر قرضوں سے پر قرضیں اتنے لیے گئے ہیں کہ اس کا اتحادیوں نے کہہ دیا کہ وہ ریاست کے ساتھ ہیں اور ریاست حکومت کے ساتھ ہیں حکومت ٹیلی فون کالز پر کھڑی ہے جس دن کالز بند ہوں گی اسی دن عدم اعتماد ہو جائے گا مسلم لیگ نون کے رہنمار شاہد خاکان اباسی کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کہا ایف آئیے نے ٹویٹ کرنے پر نون لیگ کے ورکت کو گرفتار کر لیا اب ملک میں ٹویٹ کرنا بھی جرم بن گیا چیرمن نیب میں ہمت ہے تو ٹی وی کیمرے لگا کر عوام کو بتائیں کہ پانچ سو انتالیس عرب میں سے کتنے پیسے سیاستدانوں سے ریکاور ہوئے ان کے پاس کوئی جواب نہیں احتساب عدالتوں میں کیمرے لگائے جائیں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ احتساب کے نام پر سرکس لگائے جاتا ہے کہہ دیا ہے کہ ہم ریاست کے ساتھ ہیں اور ریاست اس وقت حکومت کے ساتھ ہے جب تک ریاست حکومت کے ساتھ ہے تو ہم بھی حکومت کے ساتھ ہیں یہ آج ملک میں سیاست کی نویت ہے اور یہ جب ٹیلی فون کالیں بند ہوں گی تو اعتماد دوسری دن ہو جائے گا یہ ساری سیاست کی حقیقت ہے کہ آج حکومت جو ہے وہ ٹیلی فون کالوں پر کھڑی ہے چیرمن نیب سے گزارش ہے کہ آپ میں حمد ہے ٹی وی کیمرے لگائیں اور پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ کتنے سیاست دانوں کو آپ نے پکڑا ہے اور کتنے پیسے ان سے برامر کی ہیں ٹی ایم ایلین سوشل میڈیا کے ممبر تھے صابعہ راشوی صاحب ایف آئی اے نے لاہور سے گرفتار کر لیا ہے ٹویٹ کرنے پر اب ٹویٹ کرنا بھی ملک میں جنب بن گیا ہے نون لیگی رہنما حمزہ شہباز نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ رابطے سب سے ہو رہے ہیں حدف ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ عمران نیازی کو گھر جانا ہے اور پوزیشن کے ساتھ مل کر ہم اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں بہت جلد عمران نیازی سے عوام کی جان چھڑوائیں گے صحافی نے احتساب عدالت میں پیشی پر حمزہ شہباز سے جہانگیر تنین سے رابطوں سے متعلق سوال کیا تھا حکومت کرانے میں کامیاب ہو جائیں اللہ نے چاہا تو ضرور ہوگی احتساب عدالت میں رمضان شگر ملز اور آشیانر ریفرنس کی سماتیں چوبیس فروری تک ملتوی کر دی گئیں عدالت نے وکلہ ہرتال کے باعث سماتیں ملتوی کی شہباز شریف اور حمزہ شہباز عدالت میں پیش ہوئے وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ نے ہرتال کی دنہ پر آج دلائل دینے سے انکار کر دیا آشیانر ریفرنس میں شہباز شریف نے لمبی تاریخ کے استدعہ کی کہا قومی اسمبلی کا اجلاس 18 فروری سے شروع ہو رہا ہے عدالت نے حاضر معافی کی درخواست جمع کرانے کی ہدایت کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق چیف جسٹس پاکستان گولزار احمد کی اضافی سیکیورٹی کے خلاف درخواست کے قابل سمات ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا سمات کے دوران درخواست گزارنے کیس دوسرے بینچ منتقل کرنے کی استدعہ کی جس پر چیف جسٹس اثر من اللہ نے ریمارکس دیئے کہ آپ کو اپنی مرضی کا فورم نہیں مل سکتا کون سا بینچ سنے گا یہ عدالت کے اختیار ہے آپ کا نہیں عدالت نے درخواست کے قابل سمات ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کیس میں رانہ شمیم کو بیان حلفی جمع کرانے کا حکم دے دیا عدالت نے بیان کی کوپی اٹرنی جنرل کو فراہم کرنے کی ہدایت کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کیس میں رانہ شمیم کو بیان حلفی جمع کرانے کا حکم دے دیا عدالت نے بیان کی کوپی اٹرنی جنرل کو فراہم کرنے کی ہدایت کر دی رانہ شمیم کے وکیل کی بیماری کے باعث کیس کی سمات سات مارچ تک ملتوی کرتی گئی اور ایف بی آر نے ٹیکس ری فنڈ کی تحقیقات میں اپنے سابق بوس شبر زیدی کو کلین چٹ دے دی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے شبر زیدی کے قریبی دوستوں کو سولہ عرب روپے کا ٹیکس ری فنڈ دینے پر از خود نوٹس لیا تھا چیئرمن پی اے سی نے ایف بی آر کو سابق چیئرمن کے خلاف تحقیقات کا حکم دیا تھا جس کے بعد ایف بی آر نے تحقیقات کی اور رپورٹ پی اے سی سیکرٹریٹ کو بھیجوا دی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سابق چیئرمن نے ری فنڈ کے معاملے میں کسی کو فائدہ نہیں پہنچایا ری فنڈ کی ادائیگی معمول کی کاروائی ہے